سبسکرائب کیجئے اجو ایڈیوکیشن یوٹیوب چینل کو لٹیشٹ ایڈیوکیشن ویڈیوز دیکھنے کے لیے سب سے پہلے نوٹیفکیشن پرابط کرنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں ہنچی نمزکار دوستو آپ سے بھی کس ہواکتا ہے ہماری یوٹیوب چینل اجو ایڈیوکیشن پر جس نے بھی بیتک چینل کو سبسکرائب نہیں کر جاتی چینل کو سبسکرائب کر لیجی ساتھ امت با لیجی بل آگن کا بیٹن تو آج ہم اس ویڈیو پڑھنے جا رہے ہیں انڈرگراؤنڈ کیبلز کے بارے میں جس میں سے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ کیوشنز بن رہے ہیں بہت سارے جو کی اگزام میں پوچھے جاتے ہیں جو کنڈیٹس آئی ٹی کر رہے ہیں الیکٹریشن ٹریڈ سے اور جن کا چل رہا ہے چوتھا سمیسٹر تو ان سبھی کے لیے بہت زیادہ مہت بڑھنے کیونکہ ان کی سلیوز میں یہ ٹوپک دے رکھا ہے انڈرگراؤنڈ کیبلز کا یا جو کنڈیٹس ڈی آئر ڈیو کی تیاری کر رہے ہیں یا پی پی سیل کی یا کوئی ادھر کوئی آئی ٹی الیکٹریشن بیس پر ویکنسی آئی ہے ان سبھی کے لیے مہت بڑھنے چلیے دوستو شروع کرتے ہیں انڈرگراؤنڈ کیبلز ہمارا پہلا کیشن ہے جلدی سے بتا دیجئے کمیٹ وکشن اس کے انسر ٹائپ کر کے گیارہ کلو وولٹ یا گیارہ ہزار وولٹ جس کو ایچ ٹی کیبل کو بھومی میں کتنے گہرائی پر ستاپید کیا جاتا ہے کئی بار اگزام سے پچھا گیا یہ کیشن 0.7 میٹر یا 0.9 میٹر یا 1.1 میٹر یا سوری 1.5 میٹر کونسے انسر ہوگا جلدی سے بتا دیجئے اس کے انسر پتا ہے گیارہ کلو وولٹ ایچ ٹی کیبل کو بھومی میں کتنی گہرائی پر ستاپید کیا جاتا ہے ہاں تو دوستو اس کا انسر ہو جگہ بی یعنی 0.9 میٹر کی گہرائی میں ستاپید کیا جاتا ہے ایک کنڈیوٹ پائپ کے دورہ اگلا مارکیوشن دوستو دو نمبر اس کا انسر پتا ہی کیا ہوگا 66 کلو وولٹ بھومیگر لائن میں پریوک کیا جانے والا کیبل کونسا ہوتا ہے لٹ یا ایچ ٹی یا ایچ ٹی یا ایچ ٹی یا ای ایچ ٹی کونسے انسر ہوگا دوستو تو موسٹ اپورٹینٹ کیوشن ہے آپ سبھی کے دے جلدی سے بتا دے جی کمیٹ وٹس ای ٹیپ کر کے لٹ کا مطلب ہوتا ہے لو ٹینشن ہٹ کا مطلب ہو گیا ہائی ٹینشن اور ہٹ کا مطلب ہو گیا سپر ٹینشن ہٹ کا مطلب ہو گیا ایکسٹرہ ہائی ٹینشن کونسے انسر ہوگا جلدی سے بتا دے جی 66 کلو وولٹ بومیگت لائن میں پریوک کیا جانے والا کیبل کون سا ہوتا ہے ہاں تو دوستو اس کا انسلوز ہے D یعنی EST ہوتا ہے ایکسٹرہ ہائی ٹینسن جس کو 33000 یا 33 کیوی سے 66 کیوی تک کام میں لیا جاتا ہے سمجھے میں آگے ہوگا آپ سبھی کو اگلا مرکی سن دوستو تین نمبر اس کا انسلوز ہے یہ کیا ہوگا کوئی کیبل جب سڑک کروز کرتی ہے تب اسے سڑک کے اوپر سے لے کے جانا چاہیے یا جمین کے بیتر سے میٹی میں دبا کر لے جانا چاہیے یا کمپنوں کا جو افسر کرنے کے لئے لکڑی کے برادے سے ڈھک دینا چاہیے یا پائپ یا کنڈوٹ میں بچھایا دینا چاہیے کون سنسل ہوگا جلدی سے بتاتے جیے کمیٹ وک سے ٹائپ کر کے اگر کوئی کیبل ہے اس کو سڑک کروز کرنی ہے یا سڑک کے دوسری پار لے کے جانا ہے تو ہم کس پرکار سے اس کو ستاپید کریں گے ہاں تو دوستو اس کینسل جو ڈی یعنی پائپ یا کنڈوٹ پائپ کے دوارہ جمین کے اندر سے انڈرگراؤنڈ کریں گے اگر ہمارے کیوشن دوستو چاہیے نمبر اس کینسل تاہیے کیا ہوگا یہ موسٹ ایمپورٹن کیوشن بن رہا ہے آپ سبھی کے لئے اس ٹائپ سے بہت سائے کیوشنز پوچھے جاتے ہیں جو کی ہمارے دماغ سے کے بار باہر ہو جاتے ہیں ایک ویسے پریپت جوڑ میں HWG 22 کا تار لگانا تھا یعنی 22HWG کی وائر ستاپید کرنی رہی سٹینڈرڈ وائر گیج تو اس کی جگہ پہ ہم نے لگا دیا ہے 18HWG کا تار یعنی اس سے چار کم ہے لیکن تار کا چین کیا جاتا ہے تو اس کا کیا کارن ہے جو ہم نے 22 کی جگہ پہ 18HWG کا لگا ہے کیا اس کے اندر اچھ دارہ وائن کرنے کی شمطہ ہے یا کم موٹائی ہے یا اچھ ریجسٹنس ہے یا اچھ دارہ وائن کرنے کی شمطہ ہے کون سینسر ہوگا دوستو جلدی سے بتا جیے یہ موسٹ ایمپورٹنٹ کیوشن ہے یہ آپ سبھی کے لئے ایک ویسے پریپت جوڑ ہے اس کے اندر 22HWG کا تار لگانا تھا ہم نے اس کی جگہ پہ 18HWG کا لگا دیا ہے تو دوستو ہمیشہ آپ کو ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے HWG جتنا بڑھتا جائے گا تار اتنا ہی پتلا ہوتا جائے گا جیسے مالو 22HWG کا تار ہے 18HWG کا تار ہے تو ان دونوں میں سے پتلا تار کونس ہے ان دونوں میں پتلا تار ہے 22HWG والا اور ان میں سے موٹا تار ہے یعنی انپرست کاٹویں یا ویاس کے اندر بڑا کونس ہے 18HWG والا تار اس کا مطلب اس کے انسلزر دی یعنی اچھ دارہ وین کرنے کی شمتہ ہو جائے گی یعنی جو 18HWG والا تار ہے اس کے موٹا ہی زیادہ ہے 22HWG کے مقابلے اگلا مرکی اس نے پانچ نمبریس کے انسلزر دی کیا ہوگا لو ٹینشن 660 وولٹ گریڈ پاور کیبل میں اپیوگ میں لیے جانے والے چالک کا ویاس کس کے اوپر نربر کرتا ہے پرچال ناتمک وولٹا یعنی آپریٹنگ وولٹیج یا پاور فیکٹر یا کرنٹ ٹو بی کیریڈ یا واحد دارہ یا اس میں سے پروائیت ہونے والے دارہ ہوتی ہے یا پروائیت ہونے والے کرنٹ ہوتی ہے اس کے اوپر یا پریوکت روڈک کا پرکار کون سنزر ہوگا چل دی سے بتا دیجئے جس بھی گھنٹ اٹھ کے انسلر پتا ہے ایلٹی 660 وولٹ گریڈ پاور کیبل میں اپیوگ میں لیے جانے والے چالک کا ویاس ہے وہ کس کے اوپر نربر کرتا ہے ہاں تو دوستو اس کینسل جگہ سی یعنی کرنٹ ٹو بھی کیریڈ یعنی اس میں سے پروائیت ہونے والے دارہ کے اوپر کرے گا اس کینسل جگہ سی آپ کو دھیان رہنا ہے موسٹ ایمپورٹنٹ کیوزن ہے آپ سوئی کے لیے اگلہ ہمارے کیسینا چھائے نمبر اس کینسل تو یہ کیا ہوگا سوپر وولٹیج کیبل کی سنچارن وولٹ تک کتنی ہوتی ہے سوپر وولٹیج کیبل ہوتی ہے یا سوپر ٹینشن کر سکتی ہے موسٹ ایمپورٹنٹ کیسے من رہا ہے آپ سوئی کے لیے انتے ہیں میں آپ سوئی کو سوئی کے کیبلوں کی بارے میں بتاؤں گا کون سی کیبل کتنی وولٹیج تک کام میں لے جاتی ہے جلتی سے بتا دیجی جس بھی کینسل پتا ہے ہاں تو دوستو اس کینسل ہو جائے گا سی یعنی گیارہ کلو وولٹ سے یا گیارہ ہزار وولٹ سے تیتیس ہزار وولٹ کے بیچ میں سوپر وولٹیج یا سوپر ٹینشن کیبل کا پریوگ میں لیا جاتا ہے یعنی چھائی نمبر کا انسل ہو جائے گا سی اگلا مارکی سن درستو سات نمبر اس کا انسل ہو جائے گا یہ کیا ہوگا اوٹو موبائلوں میں پریوگ کیے جانے والے کیبل عام طور پر کونسی ہوتی ہیں والکینائزڈ انڈین ربر دوارہ انسلیٹڈ ہوتی ہیں یعنی والکینائزڈ انڈین ربر کی سوٹ فورم ہوتی ہے وی آئی آر یعنی وی آئی آر ہی لکھا ہو آتا ہے اس کی فول فورم ہوتی ہے والکینائزڈ انڈین ربر یا پیپر انسلیٹڈ جس کو پی آئی بولا جاتا ہے یا اوچھ داب گینس انسلیٹڈ یا انسلیٹڈ نہیں ہوتے ہیں کونسا انسل ہوگا دوستو جلدی سے بتا دیجئے اوٹو موبائلوں میں پریوگ میں لیے جانے والے کیبل عام طور پر کس پرکار کے ہوتے ہیں ہاتھو دوستو اس کینسل ہو جائے گا اے ہی یعنی وی آئی آر انسلیٹڈ والکینائزڈ انڈین ربر دوارہ انسلیٹڈ ہوتے ہیں جو اوٹو موبائلوں میں کامل لیا جاتے ہیں اگلا مار کیوشن دوستو آٹھ نمبر اس کینسل ہو جائے گا کیسی کیبل کا کچھ الگ پدارت یا انسلیشن چھیلنے کے لیے چاکو کو کس کون پر رکھنا چاہیے ساٹھ ڈگری پر یا 20 ڈگری سے کم پر یا 90 ڈگری پر یا 45 ڈگری پر موشٹ ایمپورٹنٹ کیوشن ہے جلدی سے بتا دیجئے بلکل سیمپل سا کیوشن ہے کئی بار اگزام سے پوچھے جاتا ہے کسی کیبل کا کچھ الگ پدارت یا انسلیشن چھیلنے کے لیے چاکو کس کون پر رکھنا چاہیے ہاں تو دوستو اس کا انسل ہو جائے گا بی یعنی چاکو کو لگوک 20 ڈگری سے کم کے کون پر رکھنا چاہیے بی انسل ہو جائے گا اگلا مرکی سن دوستو نو نمبر اس کا انسل ہو تو یہ کیا ہوگا کیبل کے اوپر دھاتو کا آجشد یا جو میٹلک سیٹ ہوتی ہے تو وہ کس لیے لگایا جاتا ہے یعنی دھاتو کاورن کیوں چڑھایا جاتا ہے کیبل کے اوپر کیبل کو آرمرنگ ہونے سے نقصان بچانے کے لیے یا کیبل کو مضبوط بنانے کے لیے یا کیبل میں آدھرتا روکنے کے لیے یا کیبل کی سکتی ہے یا سٹرینٹ بول سکتے ہیں اس کو بڑھانے کے لیے کونچہ انسل ہوگا یعنی ایک کوئی کیبل ہے اس کے اوپر میٹلک سیٹ یا اس کے اوپر جو دھاتو کا آورنگ ہے وہ کیوں چڑھایا جاتا ہے جلدی سے بتا دیجئے جس ویکنڈیٹ کو انسل پتا ہے ہاں تو دوستو اس کا انسل ہو جائے گا سی یعنی کیبل میں آدھرتا کو روکنے کے لیے اس کے اوپر دھاتو کا آورنگ یا دھاتو کی پرد چڑھایا جاتی ہے یہ کس کے اوپر چڑھایا جاتی ہے یعنی جو کیبل ہوتی ہے اس کے اوپر وی آئی آر یا پی وی سی ضرور ہوتا ہے اس کے اوپر یہ چڑھایا جاتی ہے اگلا ہمارے کیسے دوستو دس نمبریس کا انسل ہوگا یہ کیا ہوگا نیمن میں سے کونسا بومیگت کیبل ادھیکتہ لے سکتا ہے یعنی چار اوپسن دے رہے ان میں سے آپ کو تعالی سب سے زیادہ وولٹیج گهاہ کونسی کیبل کر سکتی ہے یعنی سب سے زیادہ شہنسیمہ کونسی کیبل کی ہوتی ہے وولٹیج کے اندر ایش تی کےبل جس کو صلrant بول جاتا ہے ایش تی جس کو آئی ٹینشن بول جاتا ہے ایش تی جس کو ایکسٹر آئی ٹینشن بول جاتا ہے کوان سی ہنسلوں کے جلدی سے بتا جاتیے کمیٹ بکس میں ٹائپ کر کے اس کینسور موشٹ ایمپورٹنٹ کیوشن ہے دوستو آپ سبھی کے لیے نیمنوی سے کون سا بومیگت کیبل ادھیکتہ بوٹتہ لے سکتا ہے ہاتھوں دوستو اس کینسور جائے دی یعنی اویل پورتی کیبل یا اویل فیلڈ والا کیبل تو اس کی سیما کتنی ہوتی ہے چھان سٹھ کیوی سے لگ بگ ایک سو باتیس کیوی کے بیچ میں یا اس سے بھی اوپر کاریا کر سکتی ہے یہ کیبل لگو مانی جاتی ہے بھارتی نیمنو کے انسار چھان سٹھ کیوی سے ایک سو باتیس کیوی کے بیچ میں اگلا ہمارے کیوشن دوستو گیارہ نمبر اس کی انسورتے کیا ہوگا نیمنوی میں سے کس کے دورہ انسولیشن کا اتیادی گرم ہونا انگیت کرتا ہے بنجنگ دونی کے دورہ یا جلنے کی گند یا درار پڑنا یا فٹنا یا تار کا ٹوٹنا کون سا انسور ہوگا یعنی کس کے دورہ میں انسولیشن کے یہ اتیادی گرم ہونے کا احساس ہوتا ہے ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ اب اس کیبل کا جو انسولیشن ہے وہ بہت زیادہ گرم ہو گیا ہے ہاں تو دوستو اس کینس روزے کا بی یعنی برننگ اورڈور یا جلنے کی گند یعنی ہمیں جلنے کی گند آنے لگتی ہے اگلا ہمارے کیوشن دوستو بارہ نمبر اس کینس سے بتائی کیا ہوگا کیبل میں آورن کا پریوگ کیوں کیا جاتا ہے کیبل کو سمرتے دینے کے لیے یا اوچیت انسولیشن پردار کرنے کے لیے یا کیبل میں نمی کے پریویس کو روکنے کے لیے بچکلی کے جھٹکے کو روکنے کے لیے کونسے انسر ہوگا موسٹ ایمپورٹنٹ ہے آپ سبھی کے لیے کیبل میں آورن کا پریوگ کیوں کیا جاتا ہے ہاں تو دوستو اس کی انسر ہو جائے گا سی یعنی کیبل میں نمی کے پریویس کو روکنے کے لیے سور یہاں بھی داتویک آورن ہے داتویک آورن کا پریویس کو روکنے کے لیے یعنی انسولیشن کرنے کے بعد میں اس کے اوپر داتویک پرد چڑھائی جاتی ہے جسے اس کے اندر نمی کا پریویس نہ ہو بلکل بھی ایک لامر کے اس نے تیرہ نمبر اس کا انصبت ہے یہ کیا ہوگا تولیا کالک موٹر میں مندن وائننگ یا ڈیمپنگ وائننگ بولا جاتا ہے تو اس کا پریعویس نے تک کیوں کیا جاتا ہے کیول جنرز سٹارٹنگ بلا گرن یا سٹارٹنگ تو رک ہوتا ہے اس کو اتبان کرنے کے لیے یا سور کا صور گھٹانے کے لیے یا بہور دارائیں کم کرنے کے لیے یا ھنٹنگ روک ر iaہ اور سٹارٹنگ بلا گرن یا جو سٹارٹنگ تو رک ہوتا ہے اس کو اتبان کرنے کے لیے کونسے انصور ہوگا جلدی سے بتا جانجی ڈیا ڈیاٹیں روکہا کیا جاتا ہے مثلا آپ کو دھیان رگنے اس چیز کا ڈی انسور ہو جائے گا اگلا ہمارے کی اس نے چودہ نمبر اس کے انسور بتا یہ کیا ہوگا ایلٹی کیبل کی وولٹیج کتنی ہوتی ہے دو سو بیس وولٹ چار سو وولٹ سہ سو وولٹ یا ایک زار وولٹ یعنی کتنی وولٹیج تک یہ ہے ادھیکتم کاریے کر سکتی ہے جلدی سے بتا دیجئے اگر آپ سب کو ویڈیو اچھا لگ رہا ہے پلیز لائک کر دیجئے اور رانت میں اس ویڈیو کو شیئر جرور کرنا اپنے اپنے وڈس اپ گروپوں میں ہاں تو دوستو اس کینسر ہو جائے گا ڈی یعنی ایک زار وولٹ تک ادھیکتم کاریے کر سکتی ہے یہ ایلٹی کیبلز لو ٹینسن اگلا ہمارے کیسے پندرہ نمبر اس کینسر ہوتا ہے کیا ہوگا کوپر چالک کیبل نمک سے جوڑا جا سکتا ہے یعنی اگر ہمیں کوپر چالک کو کیبل ہے تو اگر ہمیں اس کو جوڑنا ہے تو کس پرکار سے جوڑ سکتے ہیں ویلڈنگ کے دوارہ سولڈرنگ کے دوارہ یا تھرمیٹ ویلڈنگ کے دوارہ یا پرتی روڈ ٹکری ویلڈنگ کے دوارہ کونس اینسر ہوگا دوستو یا ایسا مان لیجئے اس کیوشن میں کوپر چالک ہے یا جو کوپر کی وائر ہے اس کو کس پرکار سے جوڑ سکتے ہیں دوسری کیبل کی ساتھ یا کسی ٹرمینل کے اوپر ہاں تو دوستو اس کے کونس اینسر ہوگا جلدی سے بتا جیجئے اگلا ہمارا کیوسن ہے 16 نمبر اس کے انسر ہوگا کیبل کی انسولیشن کے لیے نیملک میں سے کیس سامگری کا پریوک کیا جاتا ہے فینول فارملڈی ہائیڈ کے دوارہ یا پولی ٹیٹرہ فلورو ایتھلین کا یا پولی وینائل کلورائیڈ کا جس کو پی وی سی بولا جاتا ہے پی وی سی کے فورم کیا ہوتی ہے پولی وینائل کلورائیڈ یا ایکریلو نائٹرائیل بیوٹادین سٹیرین کے کونس اینسر ہوگا جلدی سے بتا جیجئے کیبل کے انسولیشن کے لیے کس سامگری کا پریوک کیا جاتا ہے ان ساروں اپسنوں میں سے جلدی سے بتا جیجئے ہاں تو دوستو اس کینس روزے سی یعنی پولی وینائل کلورائیڈ پی وی سی کا اپیوک کیا جاتا ہے اگلہ ہمارکی اس نے سترہ نمبر اس کینس روزے کیا ہوگا کیبل میں جوڑ لگانے آم بیجلی پریوجنوں یا الیکٹرونک اور ریڈیو پریوجنوں میں فلیکس کے روپ میں نیم لیکن میں سے کس پدارت کا پریوک کیا جاتا ہے ریجین کا ایرا نمبر سے ان کا الیومینیم کا یا تنو ہائیڈرو کلوریک ایسیڈ کا کونس اینسر ہوگا فلیکس کے روپ میں کس کا پریوک کیا جاتا ہے یہ پوچھا گیا یہاں پی جلدی سے بتا دیجئے جیسے کنڈیٹ کا انسر پتا ہے موسٹ ایمپورٹنٹ آپ سبھی کے لیے یہ بھی ہاتھ دوستو اس کا انسر ہو جائے گا ای یعنی ریجین کا پریوک کیا جاتا ہے اگلہ ہمارکی اس نے اٹھارا نمبر اس کا انسر بتا یہ کیا ہوگا یہ بلکل سیمپل ساگیو سن ہے جلدی سے بتانے آپ کو کمیٹ وکس سے اس کا انسر ٹائپ کر کے وی نیرماتا دوارہ یا ایک جو کیبل بنانے کی کمپنی ہے اس کے دوارہ کیبل کا انسلیشن پرتیرود ہے وہ دو سو پچاس میگا اوم پرتی کلومیٹر ہے یعنی ایک کوئی کیبل ہے جس کی لیند کتنی ہے ایک کلومیٹر یعنی ایک ہزار میٹر مان لیجئے ایک کلومیٹر میں کتنے میٹر ہوتے ہیں ایک ہزار میٹر اور اس کا ریجیسٹنس کتنا بتایا ہے دو سو پچاس میگا اوم سمجھے آگیا ہوگا اب پوچھا گئے دو سو میٹر لمبائی کا پرتیرود کیا ہوگا یعنی اگر ہمیں اس کیبل کا ایک ٹکڑا کاتنا ہے دو سو میٹر کا تو اس دو سو میٹر کی وائر کا پرتیرود کتنا ہوگا جلدی سے بتا دیجئے نکال کے اگر ایک کلومیٹر کی وائر کا دو سو پچاس میگا اوم ہے تو دو سو میٹر کی وائر کا کیا ہوگا بلکل سمپل سا کہ اس نے جلدی سے بتا دیجئے چلی دوستو میں بتا دیتا ہوں یعنی ایک کلومیٹر یہاں پہ دے رہ گا ہے ایک کلومیٹر تو ایک کلومیٹر برابر ہو جائے گا ایک ہزار میٹر Brookily ж نبی تو اس کا مطلب اگر ہم اس میں دس کا باغ دیںگے تو پہچیس میگا اوم آجائے گا سو میٹر کی بلکل سکا تو اس کو دنگ بہت نکل کی اگر ہم اس مہر کا اس کو دھگنا کر دیجئے بھگ نئ почیل کچھ جائے گا اس کی بھی بھی بن суп وپل میٹر کی بازائے طور پر نکال سکتے ہیں ایک میٹر کا رسیسٹنس کتنا ہوگا پھر ہم اس کو دو سو سے ملٹیپلائے کر دیں گے یہ بلکل سیمپل سا ہے یعنی دس کا باگ دے دیجئے تو دس گناہ کم ہو جائے گا تو آزار میٹر تھا وہاں پر سو میٹر آ جائے گا اور جو دو سو پچاس ہے اس میں دس کا باگ دیں گے تو پچیس میگا ہم آ جائے گا تو ہمیں دو سو میٹر کا گیاد کرنا ہے تو اس کو دوگنا کر دیجئے یعنی پچاس میگا ہم اس کا رسیسٹنس آ جائے گا د اگلا ہمار کیوشنے 19 نمبر اس کا انصبتہ یہ کیا ہوگا بومی گیتر پرکار کی کیبر میں جالیدار کبچ یا آرم رنگ لگانے کا ادیش ہے کیا ہوتا ہے نمی سے شرکشیا دیمک سے شرکشیا یا یانترک آگات سے شرکشیا یا کیبل کو بھٹنے سے روکنا کونسا انصبتہ ہوگا جلدی سے بتا دیجئے جس کو بھی انصبتہ جلدی سٹائپ کر دیجئے ہاتھ دوستو اس کا انصبتہ ہو جائے گا سی یعنی یانترک آگات سے شرکشیا پردان کرنے کیلئے اس کو اوپر جالیدار کبچ لگایا جاتا ہے اگلا ہمار کیوشنے دوستو 20 نمبر اس کا انصبتہ ہی کیا ہوگا پلکستہ کیبل میں چالک تھار پر سروے پرتم یا سب سے پہلے چڑھائے جانے والا اے چالک آورن کونسا ہوتا ہے وارنیس یکت کا جج یا ربڑ یا پی وی سی یا جوت کونسا انصبتہ ہوگا پی وی سی کا پر نام ہوتا ہے پولیوینیل کلورائیڈ پیلکستہ کا پر نام ہوتا ہے دوستو دیان سے دیکھئے گا پی سے ہوگیا پیپر پیپر آئی سے ہوگیا انسلیٹیڈ آئی سے ہوگیا لیڈ سی سے ہوگیا کورڈ ایسے ہو گیا سنگل تی سے ہو گیا تیپڈ اور ایسے ہو گیا آرمرڈ کیبل ایسے ہو گیا آرمرڈ کیبل یہاں پہ سنگل کس گائے پہ کے بار ڈبل بھی آتا ہے جس کو پلگڑتا بولا جاتا ہے یعنی اس کا ہو جائے گا پیپر انسولیٹڈ لیڈ کورڈ ڈبل ٹیپڈ آرمرڈ کیبل لیکن یہاں پہ کونسی دیر کی ہے یہاں پہ دے رکھی ہے سنگل ٹیپڈ سب سے پہلے لیکن پیپر انسولیٹڈ اس کا مطلب پیپر لگایا جاتا ہے انسولیشن کے لئے اس کا مطلب اے انسول ہو جائے گا اس کا وارنس یک کاغذ کام میں لیا جاتا ہے اگل ہمارا کیوشن ہے دوستو اگل دوستو ایک کیوشن ہے تم آپ سب کو اب بتانے چاہوں کیبلوں کے بارے میں کیبل ہوتی ہے سب سے پہلے ہوتی ہے لو ٹینشن ایلٹی بولے جاتا ہے تو اس کی جب سیمہ ہوتی ہے cog0 سو لے کر ایک ہزار والٹ تک یا ایک کیوی تک یا اس کی سیما ہوتی ہے دوسری ہوتی ہے 。. centered high tension اس کی سیما ہوتی ہے دوستو ایک کیوی سے یا ایک ہزار والٹ سے لے کر گیارہ ہزار والٹ تک گیارہ کیوی مان لیجئے اس کے بعد ہوتی ہے سوپر ٹینسن تو اس کی ہوتی ہے گیارہ ہزار وولٹ سے گیارہ کیوی سے لے کر تیتیس کیوی کے بیچ میں یعنی گیارہ ہزار وولٹ سے تیتیس ہزار وولٹ کے بیچ میں پھر اس کے بعد ہوتی ہے ای ایچ ٹی یعنی ایکسٹرا ہائی ٹینسن کیبل اس کی سیمہ ہوتی ہے تیتیس کیوی یعنی تیتیس کلو وولٹ یا تیتیس ہزار وولٹ سے لے کر 66000 وولٹ کے بیچ میں اس کے بعد میں انت میں ہوتی ہے دوستو اوائل فیلڈ والی کیبل جس کی کتنی ہوتی ہے 66000 وولٹ سے اوپر لگوک مانی جاتی ہے 66 سے 132 کے بیچے لیکن بہت زیادہ ہوتی ہے 66 سے اوپر لگوک 220 یا 230 کیوی تک بھی کامیں لی جاتی ہے اوائل فیلڈ والی کیبل تو سمجھے میں آگیا ہوگا آپ سبھی کو یہ تو دوستو اگر آپ سبھی کوئی ایکلاس اچھے لگئے تو پلیز اس کو لائک اور شیئر ضرور کرنا اپنے اپنے وٹسپ گروپوں میں جو نیا کنیٹ ہے وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہم آپ کے لئے بہترین ویڈیوز اور اون لائن ٹیٹس لے کے آئیں گے الیکٹری شن تھوری کے تک بننے رہیے گا ہمارے ساتھ دانواز دوستو آپ سبھی کو جڑنے کے لئے آپ سبھی کے دن شب ہو جائے ہند وندے ماترہ موسیقی